بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام مزشتہ کل ایک طویل عبارت کا ترجمہ کیا گیا تھا اور اس عبارت سے متعلق مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اس طویل عبارت سے متعلق مزید تشریح اور اس عبارت کی تفصیل و توضیح باقی تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں آج کے سبق میں پیش کی جا رہی ہے مزشتہ کل کے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ علماء اصول کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب ہے یا قضا کے لیے کسی نئے سبب کا ہونا ضروری ہے سو اس بارے میں علماء احناف میں سے محققین کا اور حنابلہ اور بعض شوافے کا مذہب یہ ہے کہ قضا کے واجب ہونے کا سبب وہی ہے جو ادا کے واجب ہونے کا سبب ہے اور علماء احناف میں سے عراقی مشایخ عام اصحاب شافعی اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ قضا کے لیے ادا کے سبب کے علاوہ ایک نئے سبب کا ہونا ضروری ہے چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قضا واجب کرنے کے لیے مستقل نئی نسکہ ہونا ضروری ہے ایک نص ادا اور قضا دونوں کے لیے کافی نہ ہوں گی لہذا ان حضرات کے نزدیک ادا صلاح کو عقیم الصلاح سے واجب کیا جائے گا اور قضا صلاح کو رسول اللہ کی حدیث سے واجب کیا جائے گا حدیث کا مفہم یہ ہے کہ جو شخص نماز کے وقت میں سو گیا اور نماز ادا نہ کر سکا یا نماز کو بھول گیا تو جس وقت اس کو نماز یاد آئے اس وقت پڑھ لے من نام عن صلاح فنسیہا فلیسلحا اذا ذکرہا یہی اس کی نماز کا وقت ہے اسی طرح روزے کے لیے مجیب لیل ادا کتبہ علیکم السیام ہے اور مجیب لیل قضا فمن کانا منکم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر ہے یعنی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سفر میں رہا اور روزے نہیں رکھ سکا تو دوسرے ایام میں اتنے ہی روزے رکھ لے مگر ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ دونوں من نام عن صلاح اور فمن کانا منکم مریضا یہ دونوں نصوص نماز اور روزے کی قضا کو واجب کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے بلکہ اس بات پر تنبیح کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے کہ نماز اور روزے کی اداہ سابقہ دونوں نصوص اقیم الصلاح اور کتب علیکم السیام کی وجہ سے تمہارے ذمہ میں باقی ہے وقت تو گزر جانے کی وجہ سے ذمہ سے ساقت نہیں ہوئی ہے کیونکہ اداہ مکلف پر اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور جس پر حق واجب ہو تو حق سے اس کے ذمہ کی فراغت یا تو ادا کے ذریعے ہوتی ہے یعنی من علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے وہ صاحب حق کا حق ادا کر دے یا حق سے ذمہ کی فراغت اجزے کے ذریعے ہوتی ہے یعنی من علیہ الحق صاحب حق کا حق ادا کرنے سے عاجز آ جائے یا صاحب حق کے ساقت کرنے سے ہوتی ہے یعنی صاحب حق اپنا حق ساقت کر دے لیکن یہاں تینوں باتیں موجود نہیں ہیں کیونکہ من علیہ الحق نے نہ تو صاحب حق کا حق ادا کیا ہے اور نہ وہ حق ادا کرنے سے عاجز ہے اس لیے کہ مکلف اگرچہ فضیلت وقت حاصل کرنے سے عاجز ہے لیکن اصل عبادت پر قادر ہے اور نہ صاحب حق نے اپنا حق ساقت کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب حق کی طرف سے حق کا ساقت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی صاحب حق کی طرف سے حق کا ساقت کرنا نہ صراحتاً موجود ہے اور نہ دلالتاً موجود ہے کیونکہ یہاں وقت گزر جانے کی سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وقتوں کا گزر جانا صاحب حق کے حق کو ساقت نہیں کرتا بہرحال من علیہ الحق یعنی مکلف نے جب نہ صاحب حق کا حق ادا کیا ہے اور نہ صاحب حق نے اپنا حق معاف کیا ہے اور نہ من علیہ الحق ادا کرنے سے عاجز ہے کیونکہ مکلف فی نفسی نماز روزے کے مثل پر چونکہ قادر ہے اس لیے نفس نماز اور نفس روزہ اس کے ذمہ میں باقی رہے گا اور رہی وقت کی فضیلت تو مکلف چونکہ اس کے حاصل کرنے سے عاجز ہے اور اس کا مثل بھی موجود نہیں ہے اس لیے وقت کی فضیلت مثل اور زمان کے بغیر مکلف کے ذمہ سے ساقت ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ مذکرہ دونوں نصوص من نام عن صلات من نام عن صلات یہ حدیث اور فمن کانا منکم مریضا یہ آیت نماز اور روزے کی قضاء کو واجب کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے بلکہ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے کہ نماز اور روزے کا وقت تو گزر جانے کے بعد اگرچہ وقت کی فضیلت ساقت ہو گئی لیکن نفس نماز اور نفس روزہ مکلف کے ذمہ میں اب بھی باقی ہے گوہ نماز اور روزے کی قضاء تو انہی نصوص کی وجہ سے واجب ہوئی ہے جن نصوص کی وجہ سے ادا واجب ہوئی تھی مگر من نام عن صلات الحدیث یہ حدیث اور فمن کانا من کم مریض یہ آیت سے استیاد دہانی کرائی گئی ہے فعدینا حکم القضاء الى ما لم یرد فیه اس عبارت سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نفس نماز اور نفس روزہ کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے نفس نماز اور نفس روزہ کا مکلف کے ذمہ باقی ہونا ایک عمر معقول ہے اور عمر معقول پر دوسری چیز کو قیاس کرنا درست ہوتا ہے لہذا نماز اور روزہ جن کے بارے میں نص جدید من نام عن صلات اور فمن کانا من کم مریضا وارد ہوئی ہے ان پر اس چیز کو قیاس کیا جائے گا جس کے بارے میں قضا کے لیے جدید نص وارد نہیں ہوئی ہے مثلا نظر کی نماز نظر کا روزہ نظر کا اعتقاف یعنی جس طرح نماز اور روزہ میں جو نص اقیم الصلاة اور کتب علیکم السیام مجیب ادائے وہی نص مجیب قضا ہے اسی طرح نظر کی چیزوں میں جو نص وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ مجیب ادہ ہے وہی نص مجیب قضا ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں قضا کے لیے جدید نص وارد نہیں ہوئی ہے یعنی نظر اس کی قضا قیاس کے ذریعے ثابت ہوگی اور قیاس مجیب ادہ اس کی قضا قیاس کے ذریعے ثابت ہوگی اور قیاس مجیب ادہ کے علاوہ خود ایک جدید سبب ہے اسی طرح نظر کی چیزوں میں جو نص وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ مجیب ادہ ہے وہی نص مجیب قضا ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں قضا کے لیے جدید نص وارد نہیں ہوئی ہے یعنی نظر اس کی قضا قیاس کے ذریعے ثابت ہوگی اور قیاس مجیب ادہ کے علاوہ خود ایک جدید سبب ہے یعنی بقول آپ کے شیع منظور کی ادہ تو نص وَلْيُفُ نُزُورَهُمْ سے واجب ہوئی ہے اور شیع منظور کی قضا قیاس سے واجب ہوئی ہے تو گویا وجوب ادہ کا سبب اور ہوا اور وجوب قضا کا سبب اور ہوا تو گویا وجوب ادہ کا سبب اور ہوا اور وجوب قضا کا سبب اس کے علاوہ دوسرا ہوا حالا کہ یہ بات مذہب احناف کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس فقط مظہر حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے قیاس مظہر حکم ہوتا ہے مصبیت حکم نہیں ہوتا حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے لہذا نظر میں قضا تو اسی نس سے واجب ہوئی ہے جس سے ادا واجب ہوئی تھی مگر اس کا اظہار قیاس سے ہوا ہے اس جواب کے بعد کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا صاحب بن ارول انوار کہتے ہے کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک قضا کے لیے نس ادا کے علاوہ چونکہ دوسری نس کا ہونا ضروری ہے اس لئے ان کے نزدیک نماز کی ادا اقیم السلاح سے واجب ہوگی اور اس کی قضا من نام عن صلات اس سے واجب ہوگی اور جس چیز کی قضا کے لیے جدید نس وارد نہ ہوئی ہو اس کی قضا کا سبب تفوید فوت کر دینا ہوگا فوت بس ہمارے اور امام شافی رحمت اللہ کے درمیان اختلاف کا سب فوت کی صورت میں ظاہر ہوگا مثلا ایک شخص نظر کی نیت مثلا ایک شخص نظر کے دن میں بیمار ہو گیا ایک شخص نظر کے دن میں بیمار ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا اور نماز یا روزہ ادا نہ کر سکا تو ہمارے نزدیک چونکہ قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب ہے اس لئے فواد یعنی فوت ہونے کی صورت میں بھی قضا واجب ہوگی اور امام شافی رحمت اللہ کے لئے کی نزدیک جدید نصر یا تفوید کا ہونا ضروری ہے فوت کر دینا اس کا ہونا ضروری ہے اور فوات کی صورت میں دونوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا فوات مطلب فوت ہونا تفوید مطلب فوت کر دینا تو قضا کے لئے یا تو نئی نصر چاہیے تھا یا تفوید چاہیے تھا اور یہاں نئی نصر بھی نہیں ہے اور تفوید بھی نہیں ہے فوات ہے اور فوات کی صورت میں دونوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا فوت ہو جانا اس کو کہا فوات تو فوات کی صورت میں دونوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا اس لئے فوات کی صورت میں قضا واجب نہ ہوگی اور بعض حضرات شوافے کے نزدیک فوات بھی تفوید کی طرح نصر کے قائم مقام ہیں یعنی قضا کے لئے یا تو نصر جدید ہو نصر جدید نہیں تو تفوید ہو اگر تفوید نہ ہو تو فوات ہی کو تفوید کے قائم مقام مان لیتے ہیں بعض حضرات شوافے کے نزدیک فوات بھی تفوید کی طرح نصر کے قائم مقام ہیں یعنی جس طرح قضا کے لئے نصر جدید نہ ہونے کی صورت میں تفوید قضا کا سبب ہوتا ہے اسی طرح فوات ہونا بھی قضا کا سبب ہوتا ہے پس اس صورت میں باہم اختلاف کا سمارہ صرف حکم کی تخریج میں ظاہر ہوگا یعنی ہمارے نزدیک قضا کے لئے نصر جدید ہو یا سے جدید ہو تو قضا کا سبب نصر جدید ہوگا ورنہ تفوید یا فوات سبب ہوگا وقضاء الحضر فی السفری اس عبارت سے صاحب نور الانوار فریقین کے معیدات ذکر فرما رہے ہے شرانچہ دو مسئلہ احناف کے مذہب کی تائید کرتے ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی حضر کے زمانے میں چار رکعت والی نماز فوت ہو گئی ہو اور وہ اس کو سفر کی حالت میں قضا کرنا چاہتا ہے تو چار رکعت قضا کرے گا حال کے سفر میں چار رکعت والی نماز سنائی یعنی دو رکعت والی نماز ہو جاتی ہے بس اگر قضا سبب جدید کی وجہ سے واجب ہوتی تو سفر میں دو رکعت نماز واجب ہوتی حالت کے دو رکعت واجب نہیں ہوتی بس اگر قضا سبب جدید کی وجہ سے واجب ہوتی تو سفر میں دو رکعت نماز واجب ہوتی حالت کے دو رکعت واجب نہیں ہوتی بلکہ چار رکعت واجب ہوتی ہے حضر کی قضاء سفر میں چار والی چار ہی پڑی جائے گی دو نہیں پڑی جائے گی اگر قضاء کے لیے نس سے جدید ہوتی تو ایسی صورت میں قضاء چار نہیں بلکہ دو ہوتی اگر قضاء سبب جدید کی وجہ سے اگر قضاء سبب جدید کی وجہ سے واجب ہوتی تو سفر میں دو رکعت نماز واجب ہوتی حالکہ دو رکعت واجب نہیں ہوتی بلکہ چار رکعت واجب ہوتی ہے اس سے معلوم ہوں کہ سفر کی حالت میں قضاء کا سبب وہی ہے جو حضر کی حالت میں ادا کا سبب تھا اسی طرح اگر کسی کی سفر کی حالت میں رباعی نماز مثلاً زہر فوت ہو گئی ہو اور وہ اس کو حضر کی حالت میں قضاء کرنا چاہتا ہو تو دو ہی رکعت قضاء کرے گا اس سے بھی معلوم ہوا کہ قضاء کسی سبب جدید کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جہری نماز مثلاً مغرب اور عشاء فوت ہو گئی ہو اور وہ اس کی قضاء دن میں کرنا چاہتا ہو تو قراءت جہرن کرے گا چنانچہ اگر باجمات قضاء کرنے کا ارادہ ہے تو امام پر جہر کرنا واجب ہے اور اگر قضاء کرنے والا منفرد ہے تو جہر کرنا افضل ہے اسی طرح اگر کسی کی سرری نماز مثلاً زہرہ اور عشاء فوت ہو گئی ہو اور وہ ان کو رات میں قضاء کرنا چاہتا ہو تو امام ہو یا منفرد دونوں کے لئے سررن قراءت کرنا واجب ہے سررن قراءت کرنا واجب ہے دونوں کے لئے یہ مسئلہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ قضاء کا سبب وہی ہے جو ادا کا سبب ہے دو مسئلے حضرت امام شافعی کی مذہب کی تائید کرتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو قیام رکو سجود پر قادر نہیں تھا اس کی نماز فوت ہو گئی اب اگر وہ اس کو تندرستی کے زمانے میں قضاء کرنا چاہتا ہو تو صحت اور تندرستی کے طریق پر قضاء کرے گا یعنی قیام رکو سجود کے ساتھ قضاء کرے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص جو قیام وغیرہ پر قادر نہ ہو تندرستی کے زمانے کی نمازیں قضاء کرنا چاہتا ہو تو بیمار کی نماز کے طریق پر بغیر قیام وغیرہ کی قضاء کرے گا ان دونوں مسئلوں میں ادا اور قضاء چونکہ دونوں متفاوت ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ قضاء کا سبب ادا کے سبب کا غیر ہے الگ ہے دونوں کا سبب اگر دونوں کا سبب ایک ہوتا تو دونوں کے درمیان تفاوت نہ ہوتا بلکہ دونوں یقصہ ہوتے ہیں وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ واصحابیہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً موسیقی 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 موسیقی